نحمده و نصلي على رسوله الكریم کیوں نہ ہو ممتاز دین اسلام دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں میرے نہائیتی مکرم محترم بھائیو دوستو ساتھیو اور علماء کرام اور نہائیتی قابل احترام میری ماں و بہنوں بیٹیو میں سب سے پہلے اس مسجد کی انتظامیاں اور نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور دینی کاموں میں بھر چڑھ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کے نزول کا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کا نزول کا مہینہ جو ہے رمضان اس کا ذکر کیا کیونکہ یہ موضوع ہے عظمت قرآن کا تو میں آپ کے سامنے صرف دو چار باتیں رکھوں گا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ علماء کرام سے یہ سنتے ہیں کہ ہر نیکی جو ہے وہ ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے ایک نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے مہینے اور بھی بہت سارے ہیں ربی الاول کا مہینہ ہے جسے ہمارے دوست ہم بھی بلکہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالی نے رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمائے اس مہینے میں لیکن ربی الاول کے مہینے میں ایک نیکی کرنا ستر گناہ نہیں ہوتی حج کا مہینہ بھی بڑا محترم ہے جس میں حج جیسی عبادت ہے اور حج کرنے سے انسان اگر اللہ توفیق دے حج مبرور ہو جائے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا لیکن حج کے مہینے میں بھی ایک نیکی کرنا ستر گناہ نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرنے سے وہ ستر گناہ کیوں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس لیے کہ شہر رمضان اللہ انزل افیل قرآن اس لیے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے یہ قرآن کی عظمت ہے یہ قرآن کا مقام ہے قرآن کی رفعت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے تعلق کی وجہ سے اس مہینے کی ایک نیکی کو ستر گناہ کر دیا اور پھر اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَ ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اسلامی تاریخ میں راتیں اور بھی بہت ساری ہیں ایک وہ رات ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ اسرہ میں کیا سبحان اللہذی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْسِ اللہ تعالی اپنے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک ایک ہی رات یا رات کے کچھ حصے میں لے گئے لیکن اس رات کا یہ مقام نہیں رات وہ بھی ہے جس رات کو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے بڑی پڑکٹھنگ رات تھی بڑی مشکلات کی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت عبو بکر صدیق نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس رات کا بھی یہ مقام نہیں لیکن یہ رات جو رمضان کے آخری عشرے میں تاق راتوں میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے نصیب ہو جائے تو اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس رات میں قرآن حکیم کو اتارا ہے اس رات کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے تو بات میں یہ جو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن کی عظمت کی وہ یہ ہے کہ جس جس چیز کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہوتا جائے گا وہ چیز رفت پاتی جائے گی اس کو عظمت ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ عجوب مقام عطا کریں گے اور جو جو چیز قرآن سے دور ہوتی جائے گی وہ تنظیر کا شکار ہوگی وہ بے رہ روی کا شکار ہوگی اللہ تعالیٰ نے جس زینے میں قرآن کو محفوظ کیا فِي لَوْهِمْ محفوظ وہ زینہ بھی افضل جس مدینے میں قرآن پاک کو نازل کیا وہ مدینہ بھی افضل اور جس سینے میں قرآن کو محفوظ کیا وہ سینہ بھی افضل اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حافظِ قرآن آئے گا عالمِ دین آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ممبر بلائیں گے ممبر منگوایا جائے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی یہ پانچ چھے فٹ کے قد کی عزت نہیں ہے بلکہ اس سینے میں جو قرآن ہے اس کی عزت ہے اس کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ممبر پہ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کی تاج پوشی کریں گے اس کو تاج پہنایا جائے گا اور وہ تاج کیسا ہوگا زوءہ احسن من الشمس اس تاج کی روشنی سورج کے روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ حافظِ قرآن کے ماں باپ کی بھی تاج پوشی کریں گے تو یہ میرے بھائیوں دوستو بزرگو چند منٹوں میں بات جو سنجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآنِ حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی عزمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو 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 جڑتا جائے گا جو جو اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزمت عطا کریں گے ورنہ ایک پیپر یہ ہے جو حافظ صاحب کے سامنے پڑا ہے جس پہ آپ کا پروگرام لکھا ہے ایک پیپر وہ ہے جو اس میں نیوز پیپر چھپتا ہے ایک پیپر وہ ہے جس پہ ڈائیجیسٹ چھپتے ہیں ایک پیپر وہ ہے جس پہ مختلف طرح کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس پیپر کا مقام اور ہے اس پیپر کا مقام اور ہے اور ایک وہ پیپر پڑا ہے جس پہ قرآن حکیم لکھا ہے وہ جو پیپر ہے جس پہ قرآن حکیم لکھا ہے اس کو لوگ کیوں چومتے ہیں کیوں آنکھوں سے لگاتے ہیں کیوں نیچے نہیں گرنے دیتے اس لیے کہ اس پیپر کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی توفیق